بھارت آبی دہشتگردی سے باز نہ آیا دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا ایک سٹھ ہزار کیوسک کا ریلہ شادرہ کی جانے بڑھنے لگا فلرڈ پورکاسنگ ڈیویجن نے فلرڈ الرڈ جاری کر دیا دریائے کے کنارے مقیم افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت دریائے راوی میں سیلاب کا خدشہ ممکنہ شرطحال پر غور کے لیے کیابنٹ کمیٹی کا اجلاس طلب حکام کو فلرڈ کے صورت میں کیے گا اقدامات پر بریفنگ دے جائے گی وزیراعظم ہاؤس اور گورنہ ہاؤس کے بعد اب سرکاری ریسٹ ہاؤسز کی باری پنجاب حکومت کا لاہور سمیت صبح بھر کے تمام سرکاری ریسٹ ہاؤسز کے کمرشل استعمال کا فیصلہ لاہور کی دو لاکھ کنال آرازی پر مافیا قابض بغیر کسی دباؤ کے تمام آرازی کو واقضار کروایا جائے جسٹس علی اقبہ قریشی کے ریمارکس ہائی کورٹ کے شہر میں تجاوزات کی خلاف مکمل آپریشن کرنے کی ایک حماد تجاوزات کے خلاف کل سے گرینڈ آپریشن بلدیہ عزمہ نے کمر کس لی نو زونز میں آپریشن کے لیے دو ٹیمیں تیار پہلے روز سالہ مار زون کرین بلوک اور مون مارکٹ میں آپریشن ہوگا پہلی مرتبہ ایک زون کی انتظام یا دوسرے زون میں جا کر آپریشن کرے گی لارڈ میر اور ڈپٹی کمیشنر نگرانی کریں گے کیا تمام تجاوزات کا مکمل خاتمہ کر دیا عدالت کا حمزہ شہباز سے گھر کے باہر رکاوٹ سے متعلق کیس میں استقصار مکمل خاتمہ نہیں ہوا سیکیورٹی اہلکاروں کی چوکیاں موجود ہیں وکیل درخواست گزار ہائی کورٹ کا آج تین بجے تک تجاوزات خاتم کرنے کا حکم ڈگریان آمل نے پر یونیورسٹی اف سرگودہ کے طلبہ کا کیمپس پول پر چار گھنٹے سے دھرنا جاری انتظامی کے خلاف نارے بازی پولیس کے مظاہرین سے مذاکرات فیسے دینے کے باوجود ڈگریان نہیں مل رہی مستقبل دعو پر لگ گیا نوخری کے لیے اپلائی بھی نہیں کر سکتے چار گھنٹے بعد کنال روڈ پر ٹرافک بہال کر دی گئی شہری صبح سے ٹرافک جاب میں فسے رہے مظاہرین سے تحق الامی چنہ ہسپتال سے مسلم ٹاؤن تک گاڑیوں کی لمبی کتارے تاجر برادری کا انتقابی دنگل پولنگ قتم ہونے میں دو گھنٹے باقی اسوسیٹ کلاس کی آٹھ نشستوں پر پیاب فاؤنڈرز الائنس اور بزنس مین فرنڈ کے درمیان مقابلہ نوہزار سے زائد بوٹرز ہکے راہ دہی استعمال کریں گے تاجروں میں جوش و خروش پیاب فاؤنڈرز الائنس کا پندرہ سالہ روایت برقرار رکھنے کا آزم کل بھی جیت ہماری تھی آج بھی جیت ہماری ہوگی امیدوار پیاب فاؤنڈرز الائنس ارفانی بالشیخ نسیم غنی اور حارس عطیق کامیابی کے لیے پورا آزم ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاب ٹریک ڈاؤن ٹرافک پولیس کی جانب سے دوسرے روز بھی دھڑا دھڑ موٹر سائیکل سواروں کے چالان کل لاہور میں پچیس ہزار موٹر سائیکل سواروں کے چالان کیے گئے صرف مال روڈ پر پینتیس سو اپراد پر چالان کی پرشی کٹی گئے شہر میں ٹرافک نظام کی بدحالی کی بڑی وجہ سامنے آگئی لاکھوں روڈ یوزرز کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف تین ہزار دو سو ٹرافک وارڈنز دستایا ٹرافک وارڈنز دو شفٹوں میں کام کرنے لگے چار ہزار آٹھ سو اوہیکلز کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف ایک وارڈن موجود سرکاری دستاویزات میں ان کے شاک ہیلمٹ پہننے پر پابندی اچانک نہیں لگی ڈیڑھ ماہ سے مہم چلا رہے ہیں دوہزار سے زائد ہیلمٹ تقسیم کیے احتجاج کے باعث ٹرافک جیم کی ذمہ دار ٹرافک پولیس نہیں سی ٹی او کیپٹن ریٹائیڈ لاکھت علی ملک کی لاہور نیوز کے پروگرام جاغو لاہور میں گفتگو شہریوں کو ہیلمٹ لازمی پہننے کی ہدایت ہیلمٹ آم موٹر سائیکل سوار کی قوت خرید سے دور ہو گیا تاجروں نے قیمتوں میں تین سو گناہ اضافہ کر دیا اہم آدمی کے لیے ہیلمٹ خریدنا وبال جان بن گیا ہیلمٹ کی قیمتوں میں اضافے کی خیلہ قراردار پنجاب اسیملی میں جمع قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ وزیرالہ کے اختیارات اب میر کے پاس ہوں گے میر اور ڈیپٹی میر کا انتخاب ڈائریکٹ اور جماعتی بنیادوں پر ہو گا سینئر صبائی وزیر عبدالعلیم خان کی زیرستدارت جلاس نئے بلدیاتی نظام پر مشاورت مکمل عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ بلدیاتی نظام شہری اور دہی تقسیم پر مشتمل ہوگا اتنی منظوری وزیر آزم دیں گے گورنڈر پنجاب چوہدنی محمد سرور سے گوھر ایجاز کے سربراہی میں اپٹرما کے وفد کی ملاقات بسنس کمیونٹی کے مسائل اور سنتوں کی بحالی پر تبادلہ خیال کیپٹن ایٹائیڈ پسیل اسکر نئے سیکرٹری داخلہ پنجاب تائنات کیپٹن ایٹائیڈ نصیم نواز کو محکمہ سویسز میں ریپورٹ کرنے کا حکم سینئر افسر راوز سردار کو سی سی پیو لاہور تائنات کیے جانے کا امکان سینئر پولیس آفیسر ویسال پکر سلطان کی خدمات پیفاق سے پنجاب کے سفر اونچے دھکان بھیکا پکوان فیسل ٹاؤن میں یاسر بروسٹ ناکستفائی پر سیل گھٹ لکپت میں فوڈ ایتھارٹی کا چھاپا ڈان بریڈ اور سنی بریڈ کو دو دو لاکھ روپے جرمانہ تین دن کے لیے وارننگ نوٹس پروڈکشن ایریا میں ناکستفائی اور ٹوٹے بھوٹے فریزر پائے گئے اور ہیروین سمگلنگ کیس میں غیر ملکی ہیروین کی پیشی نو کلو ہیروین سمگلنگ کیس کی کارروائی جج کے رخصت پر ہونے کے باعث انتیس ستمبر تک ملتوی عدالت نے آئندہ سمات پر مرکزی گواہ کو طلب کر لیا